مجھے اعلان کرنے دو کہ میں دائی قرآن کا ہوں لہو بہتا ہے بہنے دو کہ میں دائی قرآن کا ہوں مسئلہ توحید کی محبت میں کٹے گردن تو کٹنے دو کہ میں دائی قرآن کا ہوں جو ہٹ کیا ہے وہ باطل جو ٹٹ کیا ہے وہ برحق مجھے حق بات کہنے دو کہ میں دائی قرآن کا ہوں دروں گا موت سے میں کیوں میں تو مر کے جینا چاہتا ہوں میرے ذرے بکھرنے دو کہ میں دعائی قرآن کا ہوں دعوتِ خطاب دوں گا میری جماعت کے مناظر میری جماعت کا فخر عالمِ باعمل فاتح مسلہ سحر علی النبی حضرت مولانا مفتی یحیاء فاروق صاحب نعروں سے استقبال کریں نعرِ تکبیل ہاتھوں کو لے را کر نعرِ تکبیل حضرت اللہ مفتی یحیاء فاروق صاحب مناظرِ اسلام مولانا مفتی یحیاء فاروق صاحب نعرِ تکبیل نعرِ تکبیل تکبیل خلق السماوات والأرض فتقا ثم فتق ما رتق واقسم جل جلاله بالشفق نعرِ تکبیل 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 محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وزریته الطيبين الطاهرين الغر الميامين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أنه كان يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا وقال الله جل وعلا في تنسيله محكم وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين وسلام على من اتبع الهدى إلى يوم الدين والحمد لله رب العالمين معزز ومكرم ومحترم علماء كرام وسامعين عزام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سب سے پہلے جو منتظمین ہیں اللہ کریم ان کو مزید دین کی خدمت کرنے کی توفیق انعائد فرمائے کہ بڑا ماشاءاللہ بڑا اچھا انتظام بڑا اچھا ڈسپلن اور موضوعات کی تقسیم اور تمہارے ماشاءاللہ عظیم ساتھیوں کا جم کے بیٹھنا یہ تمام ترچیزیں تمہیں بھی اور انتظامیاں کو بھی مبارک بات کا مستحق بناتی ہیں اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کا یہاں پہ بیٹھنا قبول فرمائے اور علماء کرام جو بڑی دل جمع کے ساتھ ماشاءاللہ جلوہ فروز ہیں اللہ کریم ان کے علم و عمل میں ان کی صحت اور عافیت میں اللہ کریم مزید برکت عطا فرمائے مجھے جو موضوع دیا وہ ذرا خطرناک موضوع ہے حضرت نے مجھے حکم فرمایا کہ تعویزات کے بارے میں آپ نے بیان فرمانا ہے ابھی اصل میں اجتماع میں بیان تو کم ہوتا ہے صرف آپ لوگوں کی زیارت ہوتی ہے ملاقات ہوتی ہے بیانات تو ہوتے رہتے ہیں لیکن تھوڑے ٹائم کے اندر اس لیے کہ میں اس چیز کو بھی مناسب نہیں سمجھتا کہ اپنے ٹائم سے زیادہ ٹائم دوں تاکہ کسی عالم کا حق تلفی نہ ہو اب مجھے حکم فرمایا تعویزات کے بارے میں پہلے آپ سمجھو کہ تعویز کیا چیز ہے ہمارے پاس کوئی حق نہیں ہے کہ کسی غلط کو صحیح کریں یا صحیح کو غلط کہیں لست احلل حراما و لست احرم حلالا کہ کسی حلال کو حرام کرنے کا اختیار اور حرام کو حلال کرنے کا اختیار کسی عالم کے پاس نہیں ہے جبکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی یہ اختیار لیکن جو چیز غلط ہے وہ غلط ہے چاہے ساری دنیا اس کا کام کرے اب تعویز کا اصل میں معنی کیا ہے علماء بیٹھے ہیں طالب علم بیٹھے ہیں عازععوز جس وقت مجرد پہ ہوتا ہے اس کا مطلب کیا ہوتا ہے اور جس وقت یہ باب تفعیل میں جاتا ہے عوز یعوز تعویزا اس کا مطلب پتہ کیا ہوتا ہے حفاظت کرنا یعنی عام معنوں میں تعویز کا معنی کیا ہے حفاظت کرنا اب کچھ علماء کچھ ہمارے جیسے جاہل کم علم لوگ بھی بیٹھے ہیں کیا تم مجھے یہ بتاؤ کیا حفاظت اللہ کے علاوہ کوئی کر سکتا ہے ایک بات تعویز کا مطلب ہے حفاظت کرنا اب اللہ کے علاوہ کوئی حفاظت کر سکتا نہیں ہے دوسری بات تعویز کا معنی ہے پڑھنا لکھنا لکھنا یہ تعویز باندھا جاتا ہے لکھا جاتا ہے اور اس کو نام دیا جاتا ہے تعویز کا اب قرآن مقدس میں سینکڑوں مقامات پہ اس کا مادہ اس کا ماضی اس کا حال اس کا عمر قرآن مقدس میں موجود ہے کسی جگہ پہ بھی تعویز کا معنی لکھنا اس کا مطلب ہے حفاظت کرنا تو حفاظت اللہ تعالی کی ذات کر سکتی ہے اللہ کے علاوہ کوئی کر سکتا عوز یعوز تعویزا فہو متعوز باب تفعیل سے مصدر ہے اب یہ تو عام آدمی سمجھتا ہے کہ تعویز کا معنی حفاظت کرنا اللہ کے علاوہ کوئی اور حفاظت کر سکتا نہیں ہے تو تعویز کب لیا جاتا ہے کس چیز کے لئے لیا جاتا ہے کوئی جادو ہو جائے کہتا ہے جادو ہوا ہے اس لئے ہمیں تعویز دو تاکہ جادو کا اثر زائل ہو جائے یا کوئی جنات ہے یا سایہ ہے یا جادو ہے کوئی چیز بھی ہے اس کے اثر کو زائل کرنے کے لئے چمڑے نگینے لوح تختی یا کاغذ کا پردہ چمڑے کے اوپر اس کو دھاگے میں ڈال کے تو گلے میں لٹکایا جاتا ہے یا بازو پہ باندھا جاتا ہے یا کسی جگہ کے اوپر بھی اب کیا کبھی آپ نے آپ کی عمریں گزر گئیں بڑے مولوی سنیں آپ مولویوں سے کیوں نہیں پوچھتے کہ آپ بتاؤ کیا نبی علیہ السلام نے کوئی تعویز لکھا ہے یا لکھوایا ہے دلائل تو بعد میں نا کیا نبی علیہ السلام نے کوئی تعویز لکھا ہے یا کسی صحابی نے تعویز لکھا ہے اب وہ فیصلہ کرو جو قرآن اور حدیث فیصلہ کرے اب قرآن سے پوچھو کہ یا اللہ تو بتا کہ قرآن پاک میں تعویز کا معنی کیا ہے ایک بات اگر معنی ہے حفاظت کرنا تو پھر کیا تیرے علاوہ کوئی حفاظت کر سکتا ہے یہ قرآن سے پوچھنا چاہئے کہ نہیں دوسری بات پھر حدیث سے پوچھو پیغمبر سے کیا یہ تعویز لکھنا یہ جائز ہے یا کہ صحیح ہے یا غلط ہے یا ناجائز ہے یا حرام ہے اس کا پہننا لٹکانا دینا اس کو باعث برکت استفادہ نفع کا حاصل کرنے کے لیے کیا یہ چیزیں جائز ہیں یا کہ نہیں جائز آٹھ اٹھ سال دس دس سال مدارس میں پڑھتے رہے لیکن آج تک آپ نے کبھی مولویوں کی زبانوں سے وہ حدیثیں نہیں سنی جو تعویزوں کے خلاف ہیں یہ ہمیشہ تمہیں بکریوں والی حدیثیں سنائیں گے اوہ بکری والی بکری والی حدیث کا پتہ ہے پتہ ہے کہ نہیں اوہ چالیس بکریوں والی جہاں پہ مولویوں کو جس چیز میں فائدہ ہو وہ حدیث تمہیں سنائیں گے صحابہ نے فاتحہ پڑھ کے دم کیا وہ بچھو نے ڈس لیا چالیس بکریوں لینے یعنی تعویزوں کے بدلے میں پیسے لینے کے لیے وہ ایک حدیث ملالوک جو ہیں ہر جگہ تمہیں سناتے پھرتے جہاں پہ مولویوں کا اپنا مفاد آتا ہے وہ حدیث ہر جگہ پہ جو تعویزوں کے خلاف حدیثیں ہیں وہ کبھی آپ نے سنی اب ہمارے پاس اہم چیز کیا ہے یاد رکھنا قرآن تمام کتابوں کا مرکز ہے اس مرکز کو مرکزی والے ہی ماننے والے لوگ ہیں اس مرکزی کتاب کے اوپر مسئلے جو ہیں وہ مرکزی اشارت کے پاس ہیں انہوں نے سب کو چھوڑا ہے لیکن اللہ کی کتاب کو انہوں نے چھوڑا نہیں ہے اللہ تعالیٰ کرو رہا رحمتہ ناصل فرمائے اس مردے کلندر پہ اس مردے مجاہد پہ حضرت العلامہ احمد سعید خان سہ ملتانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اس اللہ کے بندے نے جنگلوں کے علاقے میں اللہ کی توحید کا علم بلند کیا ہے آج یہ انہیں کے لگے ہوئے پودوں کی آبیاری ہے آج وہ پودے جوان ہو چکے ہیں انہی کی محبت میں حالانکہ حضرت علامہ صاحب نے مسئلے کوئی اپنی طرف سے بیان نہیں کیے تھی انہوں نے ان مسئلوں سے پردہ اٹھایا جن مسئلوں کے اوپر پیٹ پرست ملاؤں نے جن کو دوا کے رکھا ہوا تھا تو کیا جو حضرت علامہ صاحب کے مسئلے تھے ان کے اپنے نہیں تھے وہ قرآن اور حدیث کے مسئلے تھے آج اللہ تعالی نے فریق مخالف کی زبانوں سے بھی ایسی باتیں جاری ہو گئیں وہ انہی باتوں کا اقرار کرنے لگے جس سے آج سے پہلے حضرت علامہ صاحب کے اوپر جو فتوے بازی کرنے والے لوگ تھے آج انہی مسئلوں کو بیان کرنے والے ہیں اس وقت کہتے تھے کہ علامہ صاحب غلط ہیں لیکن آج انہی کی زبانوں سے وہ معاملات وہ مسائل نہیں کر رہے ہیں جنہوں نے زندگی بر حضرت علامہ صاحب کی مخالفت کی چلو ہم کہتے ہیں کوئی اللہ تعالی بھی تمہارے اوپر رحم کر دیا ہمیں حق بات کی ضرورت ہے اگرچہ وہ کوئی غلط آدمی بھی کہے ہم اس کی بات کو تسلیم کریں گے اگر قرآن کے مطابق ہو ذات کو ہم کسی کی ذات کو مانتے اگر وہ قرآن حدیث کے خلاف جائے اگر قرآن حدیث کے موافق ہو کوئی بھی بات کرے ہم اس کی بات کو تسلیم کرنے کے لئے تیار ہوں اب جو تعویز والے ہیں جو تعویزات کے بارے میں اب قرآن سے ذرا معنی سن لو دو چار حدیث سنو بس اتنا ہی ٹائم ہے اب قرآن نے تعویز کا معنی کیا کیا ہے دوسرے مقام پہ کہا قال انی اعوذ بالرحمان منک انکم تتقی ہمارے پاس سینکڑو آیات ہیں قرآن کی اب تعویز اعاز یعوذ جہاں پہ یہ لفظ آتا ہے یہ دو چار آیتیں سن لیں سورت جن میں فرمایا یعوذون برجال من الجن مریم صدیقہ کے پاس جبرین فرشت آتا ہے تو مریم صدیقہ نے کہا انی اعوذ بررحمان منک تتقیہ مریم صدیقہ کی والدہ حنہ بنت فاقوز کہنے لگی انی اعیز بکا وزر ریت ہا من الشیطان الرجیم نو پیغمبر دے کہا انی اعوذ بکا ان اس علک ما لیس لی بھی علم مان کیا ہے اے اللہ میں تیری پناہ تیرا تعویز لیتا ہوں انی اعوذ اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں تیری حفاظت میں آتا ہوں یہ نو پیغمبر بکاہ پیغمبر 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 مریا میں سدیقہ نے کہا انی اعوذ بررحمان من کن تتقییہ میں اللہ کریم کی پناہ اور حفاظت میں رحمان کی پناہ حفاظت میں آتی ہوں تجھ سے یہ مریم سدیقہ نے پڑا کے بتاؤ مریم سدیقہ عمران کی گھر والی حنہ بنت فاقود کہتی ہے اینی اوی زہاب کا و زریتہ من الشیطان الرجیم اے اللہ میں مریم کو اس کی زریت کو اوی زہاب کا اے اللہ میں اس کو تیری حفاظت میں دیتی ہوں حنہ نے پڑھا کے لکھا پڑھا نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا اللہ تعالی نے حکم دیا و قل کہہ میرے پیغمبر رب اعوذ بکا من ہم ذات شیاطین اے اللہ میں محمد تیری پناہ نے آتا ہوں مجھے تیری حفاظت چاہیے مجھے غیر کی مجھے تعویز تیرا چاہیے غیروں کا نہیں مجھے تعویز تیرا چاہیے کاغذ والا نہیں وہ منتر والا نہیں وہ چمڑے والا نہیں وہ زافران سے لکھا ہوا نہیں وہ جنگلی کبوتر کے خون سے لکھا ہوا وہ ہدھ ہدھ کے خون سے لکھا ہوا تعویز نہیں چاہیے مجھے اللہ اعوذ و بررحمان مجھے رحمان تیرا تعویز چاہیے تیری پناہ چاہیے حدیث میں نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ یہ پورا قرآن معنی تمہیں سمجھاتا ہے کہ تعویز کا معنی کہ اللہ کی حفاظت طلب کرنا اللہ تعالی حفاظت کرتا ہے اللہ کے علاوہ کوئی بھی تعویز کام کر سکتا اب دو چار حدیثیں صدا دیں لوگ پہلے ہی فتوے لگاتے یہ منکرین حدیث ہیں جو حدیث کا انکار کرے ہم اس کو مسلمان سمجھتے جو صحیح حدیث کا انکار کرے ہم اس کو مسلمان سمجھتے تو جو جھوٹی روایات کو لے کے قرآن کے تقابل میں لے کے آئے اور جس میں پیغمبر کی احانت ہو ہم اس کو بھی مسلمان نہیں سمجھتے قرآن نے ان کو ظالم روایات کہاں اب تعویز لیتے ہو نہ کس کے لیے جادو شادو کے ختم کرنے کے لیے تاکہ جو ہے تعویز مل جائے جادو شادو کا اثر ختم ہو جائے اب پیغمبر سے پوچھ جرا یہ دو چار حدیثیں میں آپ کو سناتا ہوں کبھی زندگی بھر تعویز فروشوں کی زبان پہ یہ حدیثیں نہیں آئیں تعویز فروشوں کی زبان پہ یہ حدیثیں ان کو بولو ہم ان حدیثوں کو بھی مانتے ہیں ہم ان کو نہیں مانتے جن کو ہم مانتے ہیں یہ بھی پیغمبر کی حدیثیں عن امران بن حسین رضی اللہ عن قال صل اللہ علیہ و قال ان النبی صل اللہ علیہ و رعا رجلا في يده حلقة من سفر فقال صل اللہ علیہ و سلم ما حازا فقال الواہ نا فقال صل اللہ علیہ و سلم اما ان ها لا تزید الا وحنا اما تزید الا وحنا ان بزہا ان ک ولو مط لا ولو مط و هي علیک ما افلحت ابدا او ک ما قال رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم او قریبا من ذالک او دون ذالک او غیر ذالک او شبہا من ذالک رواه احمد وعن وعن اقبت ابن عامر رضی اللہ عن قال صل اللہ و لیه وسلم من تعلق تنیمتا فلا اتم اللہ لہ لہو ومن تعلق ودعتا فلا ودع اللہ لہو او کما قال حبیبنا وسیدنا وقائدنا وامامنا وسیدنا وسید الخلق محمد المصطفى صل اللہ علیہ وسلم رواه احمد رواه ابو یعلا ورواه ابو داوود ورواه احمد ورواه الطبران في معاجمه وقال صل اللہ علیہ وسلم من تعلق تمیمتا فقد اشرك رواه الطبران ورواه الحیثم في مجمع الزوائد ورواه احمد او کما قال رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم وقال صل اللہ علیہ وسلم من تعلق شئی بکل علیہ او او کما قال رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم علیہ عن روایف بن ثابت رضی اللہ عن او اضمن فئن محمدا منہ بری رواہ احمد و رواہ ابو یعلا و رواہ الہیسم او کما قال رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم و قال النبی صل اللہ علیہ وسلم من تعلق شیئن فقد اشرک و فی روایت قال صل اللہ علیہ وسلم من تعلق شیئن و فی روایت اخرى من تعلق تمائما فقد اشرک و فی روایت اخرى من استرکا من اکتبا اب استرکا فئن محمدا منہ بری وان حفزت بنت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ قالت قال رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم من اطا کاہنا فساله انشیئن لم يقبل له صلاة اربعین لیلتا رواہ مسلم او کما قال النبی صل اللہ علیہ وسلم فعن ابي حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال صل اللہ علیہ وسلم من اقتبس علما من النجوم اقتبس شعبتا من السحر او کما قال رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم وقال النبی صل اللہ علیہ وسلم من اتا ارافا فصدکه فصدکه بما يقول فقد کفر بما انزل على محمد صل اللہ علیہ وسلم صل اللہ علیہ وسلم من اتا ارافا او کاہنا او ساحرا فصدکه بما يقول فقد کفر بما انزل على محمد صل اللہ علیہ وسلم وان سعید ابن جبیر رضی اللہ عنہ قال قال صل اللہ علیہ وسلم من قطع من قطع من انسان من قطع تمیمتا من انسان کانک عدل رکبت او کما قال صل اللہ علیہ وسلم رواہ الوکیر وانہ زیفت ابن یمان رضی اللہ عنہ قال قال صل اللہ علیہ وسلم من اتا ارافا او کاہنا او ساحرا فقد کفر بما انزل على محمد صل اللہ علیہ وسلم وراہ زیفت رضی اللہ عنہ را رجلاں فی یدہی خیط من الهم فقطعہ فقرع فتلا وما یومن اکسرهم باللہ اللہ وهم مشرکون وفی روایت من تقلد وطرن وقال صاحب المشکاد ما ناہ تقلد وطرن اے خیطن فیه تعویز وان ابراہیم کانو یکرہون علماءنا اتمائم قل لہا من القرآن او من الغیر القرآن وقالو انہو لم یازر بجہالت چپ ہو گئے وہ ابھی حدیثیں دو بڑی ہیں چلو ابھی ترجمہ سنو جی کہتے ہیں ترجمہ کریں پہلی حدیث چلو دو چار حدیثوں کو میں ترجمہ کر دوں نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا نبی علیہ السلام نے بندے کو دیکھا کہ پیتل کا چھلہ اس نے پہنا ہوا ہے پوچھا فقال ماہ آزا یہ کیوں پہنے کہنے لگا اللہ کے پیغمبر علواہنا کمزوری کی وجہ سے نبی علیہ السلام نے فرمایا ما انہا لا تزیدوکا اللہ وحنن ام بزہان او اللہ کا بندہ یہ تجھے کمزوری کے علاوہ کچھ کر سکتا پھینک اس کو ام بزہان کیوں فرمایا اگر تُو نے ما افلاحتا لو متا وحی علیک ما افلاحتا آبدا اگر اللہ کی قسم تیرے اوپر موت آئی اس کو تُو نے پہنے رکھا تو کبھی بھی تُو کامیاب ہو سکتا دوسری روایت میں کیا نبی علیہ السلام نے فرمایا فرمایا جس نے تاویز لٹکایا اس نے کیا کیا شرک کیا تیسری روایت میں کیا ہے جس نے کسی چیز کو لٹکایا وہ اسی کے حوالے کر دیا جاتا ہے اللہ تعالی کی آمان اس بندے سے کیا ہوتا ہے اٹھ جاتا ہے روائفہ بن ثابت نبی علیہ السلام نے وسیعت کی آپ نے فرمایا یا روائفہ لعل الحیات ستتولو بکبعدی اے روائفہ شاید کہ میں محمد کے بعد تو زندہ رہے فا اخبیر الناس لوگوں کو میری طرف سے خبر دے دے امام ابودعود نے اس روایت کو ذکر کیا ہے فرمایا فا اخبیر الناس لوگوں کو خبر دے دے من اقض لحیتہو جس نے اپنی داری کو گرہ لگائی جس نے کیا کیا جس نے داری کو گرہ لگائی جس نے کسی چیز کو لٹکایا اب تقلد وطرن کا معنی صاحب مشکات نے کیا کیا ہے فرمایا کہ تقلد وطرن کا معنی کیا ہے اے خیطن فیہ تعویز اٹھاؤ مشکات اے خیطن فیہ تعویز دھاغا جس میں تعویز ہوتا ہے او تقلد او استنجاوی رجیدہ بتناو عزم فا انہا محمد منہو بری فرمایا جس نے کسی ہڈی یا گوبر کے ساتھ استنجا کیا میں محمد اس سے کیا ہوں بری ہوں دوسری لیو تیسری لیویت میں اور کیا فرمایا جو بخاری شریف میں بھی روایت ہے فرمایا امام بخاری نے اس روایت کو ذکر کیا ہے کس نے ذکر کیا ہے جادو والی روایت بڑی جلدی مانتے ہو یہ کیوں نہیں مانتے اس کو تو بار بار پڑتے ہو بکریوں والی بڑی پڑتے ہو یہ روایت تمہیں کیا کہتی ہے تیرے کاروبار کو بد کرتی ہے تُو نے محمد کی روایتوں کو چھوڑ دیا اپنے کاروبار کو تُو نے تعویز سروشی کے دھندے کو مقدم کر لیا اِنَّ الرُّقَا بکریوں بڑی نظر آتی ہے یہ روایت کیوں ہی تم پڑتے کیا پھر نکال دو اگر اس پہ عمل نہیں جادو والی روایت پہ بڑا دور کے جاتے ہو جو دجاج اور قذاب راوی ہے ان روایتوں کو تم قبول کرو جو تمہارے بزنس کے خلاف جائیں ان کی طرف تم متوجہ بھی نہیں ہوتے اِنَّ الرُّقَا وَالتَّمَعِمَ وَالتَّوَلَتَشِرْقِ یہ بخاری کی روایت ہے کرو رد اس کا کیا یہ حدیثیں جو ہم پڑھ رہے ہیں تم اندے ہو تمہیں نظر نہیں آتی لیکن ایسی روایات کی طرف یہ جاتے جائیں تو پانچ پانچ دستہ ہزار پر ڈے وہ کدھر جائے ون تعویز ایک تعویز جو ہے ہزار سے نیچے دس پندرہ تعویز دیئے مولوی زب کی دہاری پار خلاص وہ مانیں ان حدیثوں کو کربار بند نہ ہو جائے سارے نبی علیہ السلام نے حضرت خزیفہ نے ایک آدمی کے ہاتھ میں دیکھا فرمایا اَلْخَيْتُ مِنَ الْحُمَّا فِي يَدِهِ اس کے ہاتھ میں ایک دھاگہ دیکھا اس کو اس نے بخار کی وجہ سے پینا ہوا تھا تو فَقَتْعَهُ اس کو توڑ دیا ساتھ قرآن کی آیت پتا کونسی پڑھتے ہیں فَقَرَ أَفَتَلَا وَمَا يُؤْمِنُ أَكْسَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِقُونَ یہ آیت صحابی یہ رسول تلاوت کرتا ہے اس وقت جس وقت آدمی کا دھاگہ تعویز توڑا ہے تو فرمایا بہت سے لوگ ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں وَهُمْ مُشْرِقُونَ کون وہ ہوتے مُشْرِقَ صحابی نے صحیح کہا کہ نہیں کہا اور روایتیں دیکھ نبی علیہ السلام کی کوئی ایک روایت نہیں حضرت ابن عباس نے کہا مَنِ قْتَبَسَ عِلْمًا مِنَ النُّجُومِ اِقْتَبَسَ شُعْبَتًا مِنَ السِّحْرِ جس نے علمِ نُجُوم میں سے کچھ سیکھا اس نے جادو سیکھا حضرت جابر ابن عبداللہ نے پوچھا نبی علیہ السلام سے اللہ کے پیغمبر نشرا کے بارے میں کیا حکم ہے آپ نے فرمایا ہوا مِن عَمَلِ الشَّ یہ منتر دھاگہ بھوک جو ہوتی ہے فرمایا ہوا مِن عَمَلِ الشَّيطان یہ شیطان کے کاموں میں سے کام ہے اب نبی علیہ السلام نے ان چیزوں سے منع کیا یہ ساری حدیثیں ہیں کے نہیں ہیں کے نہیں یہ مانتے گئے ہوں نہیں اب علماء کا فتوہ دیکھ اوہ عقائد کی کتابیں پڑھنے والے ہو امام تفتزانی کی کتاب دیکھ شرح العقائد انہوں نے کیا کہا وہاں پہ اوہ جو کاحن کی تسبیق کرے فرمایا وہ آدمی کافر ہے شرح العقائد مدارس میں پڑھائی جاتی ہے کتاب جو کتاب چلو جو مدارس میں پڑھاتے ہیں ان کتابوں کو تو اچھی طرح دیکھ دو فرمایا کاحن کون ہوتا ہے اللذی یخبرو اللذی یخبرو بالغیب جو غیب کی خبریں دیں یہ کیا کرتے تیری اوپر تعویز ہو گئے تیری اوپر جادو ہے اوہ فلان جگہ پہ تیرا جادو ہے میں وہاں سے جا کے نکالوں گا جنگلی کبوتر لے کیا ساتھ دس ہزار روپیہ بھی لے کیا کہتے ہیں فلان جگہ پہ تیری اوہ یہ غیب کی خبر بتا رہا ہے کہ نہیں بتا رہا ہے شرح العقائد دیکھو جو تمہارے مدارس میں پڑھائی جاتی ہے فرمایا یخبروہو بالغیب جو غیب کی خبریں دینے والا کاہن ہے اس کی تصدیق کرنے والا کفر یہ کفر ہے اس کی تصدیق کرنے والا آدمی کافر ہوتا ہے کیوں آگے انہوں نے اس حدیث کو ذکر کیا ہے لِأَنَّا قَوْلُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ اس لیے کہ نبی علیہ السلام کا قول ہے لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ مَنَا تَا قَاهِنَا نَوْسَاهِرَ فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُون فَقَدْكَفَرَ بِمَا اُن زِلَانَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ یہ ہم نہیں کہہ رہے ہیں یہ جو عقائد کے علماء جن کی کتابیں مدارس میں پڑھاتے ہو کبھی وہ کتابیں بھی دیکھ لیا کرو انگوں نے یہ ایک بات کہی ہے پھر کہتے ہیں المنجنو المنجم کل کاہن جو نجومی ہے وہ بھی کاہن جیسا ہے کاہن اور نجومی دونوں ایک حکم میں ہیں اور جو بھی غیب کی خبریں بتانے والے ہیں فرمایا ان کی تصدیق کرنے والے نے محمد کی کتاب قرآن کا انکار کر دیا ہے ہم کسی پہ فتوہ نہیں لگاتے یہ تو محمد نے فتوے لگائے یہ تو پیغمبر نے فتوے لگائے ہم کون ہوتے ہیں فتوے لگانے والے آ علماء کا دیکھ یہ پورے علماء عرب کے علماء ان کے فتوے بڑے سخت ہیں وہ کہتے ہیں لم یعذر بجہالت اگر کسی آدمی نے جہالت کی وجہ سے بھی تعویز پہنا یہ عذر بھی اللہ کے ہاں قابل قبول دئی ہے یہ فتوے ہم نہیں پورے علماء کے فتوے فرماتے ہیں جس نے بخار کی وجہ سے آکے دھاگہ پہن لیا یا تعویز پہن لیا کیوں فرمایا پھر جس نے لکھا اٹھاؤ کتاب التوہید ہماما کتابت سورہ من القرآن او غیر القرآن فی لوہن او طست او طبق فَغَسَّلَهُ بِمَا کتاب قرآن کا انکار کر دیا ہے اس لیے کہ قرآن مقدس کہتا ہے کہ پناہ دینے والی ذات ہے تو کون صرف اللہ کی ذات ہے اللہ کے لاوہ تعویز گھنڈے کو پناہ دے سکتے نبی علیہ السلام نے اپنے چچا کے چچا ذات بھائی کو پیچھے بیٹھایا کیا حکم فرمایا آخری بات سن لیں فرمایا او میرے چچا کے لڑکے اللہ کی قسم اگر ساری دنیا جمع ہو جائے تجھے فائدہ دینا چاہتے فائدہ دے سکتی وہی ہوگا جو اللہ نے لکھا ہے ساری دنیا تجھے نقصان پہنچانا چاہے پہنچا سکتی وہی نقصان ہوگا جو اللہ نے کیا کیا ہے تیرے لیے لکھا ہے اب پیغمبر نے پناہ کس سے مانگی ہے تعویز کس کا لیا ہے قل اعوز بی رب قل اعوز بی رب قل اعوز بی رب نمناس کہا کہ نہیں لوگ کہتے ہیں یہ جادو کے لیے صورتیں نازل ہوئیں کہتے ہیں یہ جادو اتارنے کے لیے یہ صورتیں نازل ہوئیں ہیں یہ بیس اور اکیس نمبر صورت نازل ہوئی مکہ میں بیس اور اور جادو اور ساتھ ہجری کے بعد مدینہ میں ان کا کیسے تعلق ملا دیا اس میں کیا ہے اعوز بے رب الفلق میں فلق کے رب کی پناہ میں آتا ہوں کیا محمد پہلے اللہ کی پناہ میں نہیں تھے یہ صورتیں آئیں یہ سر اتارنے کے لیے دعا کرو اللہ ان جادوگروں کو بھی ہدایت دے کیا کرے اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے ہم کہہ دے لوٹو پورا جہان جتنے تعویز دینے دو لیکن یاد رکھو محمد کے اوپر جادو والا بہتان اپنے کاروبار چلانے کے جی طبی پہ اثر ہو گیا اس لیے تمہارے اوپر کیوں نہیں اثر ہو سکتا نہ محمد پہ اثر ہوا ہے نہ کسی مومن پہ اثر اب مجھے بات ایک یاد آگئی آخری بات میں آپ کو ایک انٹریو جو ہے اس کے بارے میں بھی بتانا ہے کافروں کو یہ بات سمجھ میں ہے کہ مومنوں کے اوپر جادو کا اثر کافر اس بات کو مان گئے کہ کسی صحیح مومن کے اوپر بھی جادو کا اثر تو یہ ظالم لوگ یہ نہیں مان رہے ہم کہتے ہیں چلو محمد پہ تو اثر نہ مانو اب روس کی ایک بہت بڑی جادو گرنی آج سے ایک مہینہ پہلے انٹریو اس کا شایعہ ہوا اس کا نام ہے الیکس بلیک بہت بڑی جادو گرنی ہے جادو کی اوپر اس کا شو ہوتا ہے بڑے بڑے جو روسیا کے جادو گر ہیں اسے جادو سیکھتے ہیں ایک گھنٹہ تیس منٹ کا اس کا انٹریو ہے صحافی نے اس سے پوچھا آج بھی اگر تم گوگل پہ جا کے سرچ کر کے چک کر لینا صحافی نے اس سے پوچھا کیا مسلمان کی اوپر بھی تمہارے جادو کا اثر ہوتا ہے دنیا نیوز کے اوپر اس کا پورا آرٹیکل انگلیس سے اردو ترجمہ بھی ہوا ہے کیا مسلمانوں کی اوپر بھی تیرا جادو کے اثر ہو جاتا ہے اس نے پتہ کیا کہا اس نے کہا بلیک میجک ڈیزنٹ ایفیکٹ آنے گوڈ مسلم کہتا ہے جو صحیح مسلمان ہوتا ہے اس پہ اوپر میرے کالے جادو کا بھی اثر ہوتا اس نے بلیک میجک ڈیزنٹ ایفیکٹ آنے گوڈ مسلم جو مسلمان صحیح مسلمان ہیں ان کے اوپر میرے کالے جادو کا اثر دوسرا جملہ اس نے بولا دیزنٹ ورک کرتا میرا جادو مسلمان پہ ورک کرتا کیوں نہیں کرتا انہوں نے پوچھا کہنے لگی دی ڈی 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 ناماز ایوری ٹائم اینڈ ریڈ پریئرز بلیک ریڈ جو اینڈ ریڈ پریئرز ڈی بیسز کہتی ہے کہ اس لیے کہ مسلمان جو ہوتا ہے وہ پانچ ٹائم پہ نماز پڑھتا ہے اور اس کا اللہ سے رابطہ رہتا ہے کیا ہوتا ہے اللہ سے رابطہ رہتا ہے اور اس وجہ سے آکے میرے کالے جادو کا بھی گڈ مسلم کے اوپر اثر ہوتا کافر مان گئے کہ مسلمان بے اثر یہ نادان مسلمان ہیں یہ کیوں نہیں بانتے تمہارے پاس قرآن ہے کتاب ہے شریعت ہے پیغمبر ہے ایوری ٹائم تمہارا رابطہ ہے اللہ تعالیٰ سے شیطانوں کا اثر پھر کیسے تمہارے اوپر ہو جاتا اب یہ میں نہیں کہتا یہ روسیا کی چالیس سالہ جادو گرنی ہے اس کا آرٹیکل گوگل پہ سرچ کر کے چیک کر سکتے ہو اور خود بھی پڑھنا اس کا ترجمہ بھی ہوا ہے اور ان تعویز فروش ملاؤں کو بھی پڑھانا اور ان کو بھی پڑھانا جو کہتے ہے محمد کے اوپر جادو انہوں نے کہا جو اچھا مومن ہے اس کے اوپر اثر تو ان سے پوچھو محمد سے بڑھ کے کوئی اچھا مومن ہو سکتا ہے اوہ کافر مانگے ہیں تمہیں کیا تکلیف ہے فکرو فکرو یا علماء الكرام لماذا تقرعون کتاب اللہ این تمشون ولماذا تترقون کتاب اللہ کدھر اللہ کی کتاب کو چھوڑ کے جا رہے ہو اپنے کروبار کی خاطر اپنے پیسو کی خاطر آمت الناس کو گمرا نہ کرو قرآن نے کہا مَا ضَلَّ صاحب وَمَا غَوَا مَا صاحب وَمَا اَنْتَ بِنِعْمَتِ رَبِّكَ بِمَجْنُون میرا محمد ہم نے جنون کو تیرے پاس آنے دیا نہیں ہے وَقَالَ الظَّالِمُونَ اِنْ تَتَّبِعُونَ اِلَّا رَجُلًا مَسْحُورًا محمد کے اوپر جادو کے اثر کو ماننے والا قرآن نے ظالم کہا ہے اس سے بڑھ کے کوئی ظالم ہو سکتا نہیں ہے کیوں پیغمبر معصوم ہے محفوظ ہے پیغمبر کے اوپر ایسی چیزوں کا کوئی اثر ہو سکتا تعویزوں سے بچو گے کہ نہیں ہاتھ کھڑے کرو جو آج کے بعد تعویز گنڈے کا کام تعویز شاویز سے بچو گے اللہ تعالیٰ ہمیں استقامت عطا فرمائے وَاخِرُ دَعْوَانَا لِلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالِمِ ماشاءاللہ یہ تھے حضرت مولانا مفتی یحیاء موسیقی